نمسکار دوستو سٹاک مارکٹ کے فری ٹریننگ پروگرام میں آپ کا سواگت ہے اس پروگرام میں آپ کو ٹیکنیکل انیلسیس کورس کی ٹریننگ بیسک سے لے کر ایڈوانس تک بلکل فری میں دی جا رہی ہے دوستو اس اپیسوڈ میں ہم کینڈرسٹک پیٹن بیریش حرامی کو ٹریڈ کرنے کا صحیح میتھڈ سیکھیں گے کسی بھی پیٹن کو ٹریڈ کرنے یا ریکیگنائز کرنے کے لیے کینڈرسٹک کے ڈیفرنٹ ٹائپس کو سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اس لئے بیریش حرامی پیٹن کو ٹریڈ کرنے سے پہلے ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ بیریش حرامی پیٹن کے فارمیشن میں جن کینڈرسٹک کا یوز ہوتا ہے ان کو کیسی ریکیگنائز کیا جاتا ہے دوستو بولیش ماربوزو اور ڈوڈی سٹار کینڈرسٹک مل کر بیریش حرامی پیٹن کا فارمیشن کرتی ہیں سب سے پہلے بولیش ماربوزو کینڈرسٹک کو سمجھیں گے دوستو بولیش ماربوزو کینڈرسٹک ایکسیسیف بائنگ کو پریزنٹ کرتی ہیں یعنی بولیش ماربوزو کینڈرسٹک کا فارمیشن بہت زیادہ بائنگ کے کارن ہوتا ہے بولیش ماربوزو کینڈسٹک سائز میں بڑی ہوتی ہیں اور بولیش ماربوزو کینڈسٹک without wix ہوتی ہیں یا پھر بولیش ماربوزو کینڈسٹک میں wix کا سائز چھوٹا ہوتا ہے دوستو بولیش ماربوزو کینڈسٹک direction bias ہوتی ہیں یعنی بولیش ماربوزو کینڈسٹک bullishness کو present کرتی ہیں اب ہم ڈوجی سٹار کینڈسٹک کو سمجھیں گے دوستو ڈوجی سٹار کو indecisive کینڈسٹک بھی کہا جاتا ہے جیسا کی نام سے ہی پرتیت ہو رہا ہے ایک candlestick جو direction bias نہیں ہے نہ بولیش ہے اور نہ ہی بیریش price decide ہی نہیں کر پایا کس direction میں جانا ہے اس لئے indecision price close ہو گیا اور ایک ڈوجی سٹار candlestick کا formation ہوا دوستو ڈوجی سٹار trend reversal کا first signal ہوتا ہے ڈوجی سٹار ہمیں alert کر دیتا ہے کہ اب trend reverse ہو سکتا ہے دوستو یہ تھا brief introduction about bullish ماربوزو candlestick and ڈوجی سٹار اب ہم بیریش حرامی patent کو study کریں گے دوستو بیریش حرامی patent trend reversal pattern ہے بیریش حرامی patent bullish trend کو bearish trend میں convert کر دیتا ہے بیریش حرامی patent ایک منٹ سے ایک منت تک سب ہی time frame میں applicable ہوتا ہے بیریش حرامی patent کو trade کرنے کے لیے کچھ rules ہیں جن کو follow کرنا بہت ضروری ہے نمبر ون بیریش حرامی patent تب ہی valid مانا جائے گا یدی بیریش حرامی patent کے formation سے پہلے ایک uptrend ہوگا نمبر ٹو بیریش حرامی patent کو trade تب کریں گے جب بیریش حرامی patent کے formation کے completion کے بعد next candlestick bearish ہوگی یدی bullish candlestick ہے تو ہم بیریش حرامی patent کو trade نہیں کریں گے نمبر تھری بیریش حرامی patent کا highest level stop loss area ہوگا نمبر فور بیریش حرامی patent کو without stop loss trade نہیں کریں گے سپوز x y g stock ایک strong downtrend میں تھا لیکن اس میں ایک pull back آیا اور stock کا short term trend positive ہو گیا اور excessive buying کے قارن ایک بیریش ماروزہ candlestick form ہوئی and next day دو جیسٹا candlestick کا formation ہوا and bearish حرامی patent formation complete ہو گیا and very next day bearish حرامی patent نے break down دیا and ایک bearish candlestick کا formation start ہو گیا یہی entry point ہے آپ کو trade initiate کرنا ہے and bearish حرامی patent کے highest level کا stop loss لگانا ہے and trade کو تب تک write کرنا ہے جب تک bullish reversal signal نہ مل جائیں دوستے bearish حرامی patent کو trade کرنے کی knowledge کے ساتھ ساتھ bearish حرامی patent کو کب trade نہیں کرنا اس کی جانکاری بھی بہت ضروری ہے سپوز bearish حرامی patent کا formation complete ہونے کے بعد break down نہیں ہوا next day Polish candlestick form ہوگی تو آپ trade نہیں کریں گی لیکن آپ stock کو watch list میں رکھ کر break down کا wait کر سکتے ہیں لیکن یہ دی price bearish حرامی patent کا high break کر کے highest point سے بھی اوپر close دے دیتا ہے تو آپ stock کو watch list سے remove کر سکتے ہیں کیونکہ bearish حرامی patent fail ہو چکا ہے اب bearish حرامی patent valid نہیں ہے لیکن جب تک bearish حرامی patent اپنے high کو break نہیں کرتا تب تک bearish حرامی patent valid ہے آپ break down کا wait کر سکتے ہیں دوستو bearish حرامی patent کے کچھ secretز ہیں جن کے جان کرب بہت ضروری ہے bearish حرامی patent میں doge star candlestick سے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں یدی bearish حرامی patent میں doge star candlestick دو تین یا چار ہیں تب بھی bearish حرامی patent valid ہے bearish حرامی patent میں doge star candlestick کی wick کا size bullish marvozo candlestick کے size سے بڑا بھی ہو سکتا ہے یدی bearish حرامی patent میں doge star candlestick کی wick کا size bullish marvozo candlestick کے size سے بڑا ہے still bearish حرامی patent valid ہے bearish حرامی patent میں ڈوجی سٹار کینڈسٹک ویداؤڈ ویکس بھی ہو سکتی ہیں یدی بیریش آرامی پیٹر میں ڈوجی سٹار کینڈسٹک ویداؤڈ ویکس ہیں سٹل بیریش آرامی پیٹرن ویلیڈ ہے بیریش آرامی پیٹر میں ڈوجی سٹار کینڈسٹک بولیش ماروزو کینڈسٹک کے اپر یا لور سائیڈ پر بھی ہو سکتی ہیں یدی بیریش آرامی پیٹر میں ڈوجی سٹار کینڈسٹک کا فرمیشن بولیش ماروزو کینسٹک کے اپر یا لوور سائیڈ پر ہے سٹیل بیریش حرامی پیٹن والیڈ ہے دوست اب ریال چارٹ پر آپ کو بیریش حرامی پیٹن کے کچھ اگزیمپلز دے جائیں گے تاکہ آپ ایمیجنری چارٹ کو ریال چارٹ کے ساتھ کمپیئر کر سکیں دوستو اس چارٹ میں ایک پروپر اپٹینڈ کے بعد بولیش ماروزو کینسٹک کا فارمیشن ہوا نیکس کینسٹک ڈوجی سٹار فارم ہوئی اور بیریش حرامی پیٹن کا فارمیشن کمپلیٹ ہو گیا نیکس کینسٹک پر بریکڈاؤن اور بیریش حرامی پیٹن نے پورا کام کیا اس چارٹ میں ایک پروپر اپٹینڈ کے بعد بولیش ماروزو کینسٹک فارم ہوئی نیکس کینسٹک ڈوجی سٹار فارم ہوئی آپ کو پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ بیریش حرامی پیٹن میں دووجی سٹار کینسٹک بولیش ماروزو کینسٹک کے اپر یا لوور سائیڈ پر بھی ہو سکتی ہیں سٹل بیریش حرامی پیٹن والیڈ ہے نیکس کینسٹک پر بریکڈاؤن اور بیریش حرامی پیٹن نے پورا کام کیا اس چارٹ میں ایک پروپر اپٹینڈ کے بعد بولیش ماروزو کینسٹک فارم ہوئی نیکس کینسٹک ڈوجی سٹار فارم ہوئی اور نیکس کینسٹک بھی ڈوجی سٹار فارم ہوئی آپ کو پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ بیریش حرامی پیٹن میں دووجی سٹار کینسٹک ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں سٹل بیریش آرامی پیٹن ویلیڈ ہے نیکس کینڈسٹک پر بریکڈاؤن اینڈ بیریش آرامی پیٹن نے پورا کام کیا اس چارڈ میں ایک پروپر اپٹرن کے بعد بولیش مربوزو کینڈسٹک فارم ہوئی نیکس کینڈسٹک دو جی سٹار فارم ہوئی آپ کو پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ بیریش آرامی پیٹن میں دو جی سٹار کینڈسٹک بولیش مربوزو کینڈسٹک کے اپر یا لور سائٹ پر بھی ہو سکتی ہیں سٹل بیریش آرامی پیٹن ویلیڈ ہے نیکس کینڈسٹک پر بریکڈاؤن اینڈ بیریش آرامی پیٹن نے پورا کام کیا اس چارڈ میں ایک پروپر اپٹرن کے بعد بولیش مربوزو کینڈسٹک فارم ہوئی نیکس کینڈسٹک دو جی سٹار فارم ہوئی آپ کو پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ بیریش آرامی پیٹن میں دو جی سٹار کینڈسٹک بولیش مربوزو کینڈسٹک کے اپر یا لور سائٹ پر بھی ہو سکتی ہیں سٹل بیریش آرامی پیٹن ویلیڈ ہے نیکس کینڈسٹک پر بریکڈاؤن اینڈ بیریش آرامی پیٹن نے پورا کام کیا دوسرے اس اپیسوڈ میں ہم نے بیریش آرامی پیٹن کو ٹریڈ کرنے کے کریک میتھڈ کو سیکھا نیکس اپیسوڈ میں ہم پیرسنگ لائن پیٹن کو جیسے کی آپ جانتے ہیں یہ ٹیکنیکل انیلسیس کورس کا اپیسوڈ نمبر ایٹ ہے یادی آپ نے اپیسوڈ نمبر سیون نہیں دیکھا پلیز اپیسوڈ نمبر سیون دیکھ لیجیے لنک دسکرپشن اور آئی بٹن میں آویلبل ہے کیونکہ یہ ہے کورس اپیسوڈ وائز ہے سو ایوری اپیسوڈ is important for stock market terms and training سو پلیز دو سبسکراب دی چینل and پریز دی بیل آئیکن so that you will never miss new updates in case of any query please drop an email for free tips please join our telegram channel link is available in the description thanks for watching we'll see you in the next video buh-bye take care